اب تو آپ دیکھیں کہ جو رخ ہے مغرب سے مشرق کی طرف اقتصادی اور سیاسی بلکہ میں کہوں گا کچھ حد تک ثقافتی بھی جو طاقت کا توازن ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اکیسویں صدی ایشیا کی صدی ہے جس میں ابر تو چین ہے اور ممالک ہیں تو اسے بہت فرق پڑ گیا ہے اس لیے اب امریکہ جو ہے یہاں سے اگر کوشش بھی پیچھے ہٹنے کر رہے ہیں تو اس میں وہ بھی ایک کوشش ہے کہ ایک نیا محاذ چین کے خلاف کھڑا کر دیا جائے لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ممالک کے لیے نئے آپشنز ہو بھرے ہیں کہ ہم زیادہ ایک آزاد خارجہ پولیسیز کرتے میں لاسکتے ہیں آپ کو کبھی سوچ سکتے تھے کہ مصر میں اس کا صدر اخوان المسلمین کا ہوگا ڈاکٹر محمد مرسی جس جماعت کو ساٹھ سال سے آپ نے بین کیا ہوا تھا نیٹو کا ممبر ہے ترکی اس کا پرائم منسٹر جو ہے طیب اردوگان اس کی بیگم میں ہجاب لیتی ہے جو ہجاب انہوں نے بین کیا ہوا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس تو ایک تبدیلی بہت بڑی تبدیلی ہے وہ کنٹرول وہ جو اثر اصوخ امریکہ کا اس طرح نہیں رہا جو ماضی میں تھا تو ایک فرق پڑ گیا طاقت کے توازن میں یو بک ساب جیسے سید مشاہد حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ امریکہ کا زوال خاص طور پر نائن الیون کی بات جو ہے امریکہ کا ڈاؤن فال ہے تو آپ یہ فرمائیں کہ مستقبل قریب میں اس خطے میں اسلامی موالک پر مشتمل کوئی بلاک پنتا ہوا نظر رہتا ہے آپ پہلے تو اس بات پر اس زوال کے ذکر پر میں سیدہ مشاہد حسین صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ اللہ ان کے موہ میں گی شکر پہ یہ زوال جو ہے اپنی تکمیل کو پہنچے دیکھیں اس لیے آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیں کم از کم یہ آدھی صدی بھی دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ جس قدر نقصان امریکہ نے مسلمان ممالک پہنچایا ہے تاریخ میں شاید ہی کسی ایک ملک نے مسلمان ممالک پہنچایا بہت شدید نقصان پہنچایا ہے دس لہ کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں خیرات میں تو یہ اور پھر دیکھیں ظالم ہے نا تو اس کا انجام جو ہے پھر ہوگا انشاءاللہ ایسا ہے اگرچہ کیونکہ ذرا امارت بڑی ہے تو گرتے گرتے بہرحال وقت تو لگے گا لیکن یہ ہے کہ وہ گرتی اب نظر آ رہی ہے اور سب سے پہلے ایک اور طرف میں اشارہ کروں گا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ قوموں کے بڑی قوموں اس کے زوال کا جو آغاز ہوتا ہے جو ان غطات کا آغاز ہوتا ہے وہ اخلاقیات سے ہوتا ہے یہ اقتصادی سیاسی فوجی یہ بعد میں ہوتے ہیں جب کسی سپریم قوت کا اخلاقی معاملہ جو ہے بہت گر جائے یہ اخلاقی معاملہ ہے نا کہ ڈرون حملے کر رہے ہیں تراسی بچے اس میں وہ ڈرمڈولا میں اسی طرح میں ایک مسالہ گئے قرآن پڑھتے دس سالہ بارہ سالہ بچے شہید ہو گئے ہیں کیا کوئی فکر نہیں کوئی اپولوجی نہیں کوئی کچھ نہیں یہ انتہا ہے زوال کی احلاقی اعتبار سے تو امریکہ پہلے بھی کئی اچھی بلندیوں پر فائز نہیں تھا آپ اس کو مثال دیکھ لیں کہ میں امریکن الیکشن بڑے غور سے دیکھ رہا تھا یہ صدار دی تھا اتنا گند اچھالا گیا اس الیکشن میں جو اوباما کے مخالفین تھے ان کی والدہ کو بھی حملے کیے انہوں نے ذاتی حملے کیے اس قسم کا الیکشن کیمپین امریکہ میں ہم پاکستان تھرڈ ورلڈ میں ہم بات کرتے تھے یہ ہوتے ہیں لیکن امریکہ میں یہ جو بات ہے میں افسوس سے کہنا ہو جاتا ہوں جو بڑی ذاتیات پر اور خاص طور پر یہ نسلی بنیاد پر اور ایشیوز پر حملے ہوئے سوئے